گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے سمیں میں زیادہ کام انسانوں کے بجائے مشینوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں ایسا ہونے کی ریزن یہ ہے کہ مشینز انسان کی تنلا میں بغیر غلطی کے زیادہ کام کرتی ہیں لیکن کچھ ورکرز ایسے بھی ہیں جن کے کام کرنے کا طریقہ ان مشین کی طرح بلکل پرفیکٹ ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ماہر لوگ دکھائیں گے گائز آپ نے گلاس سے بنے سکلپچر تو دیکھے ہوگے جو میوزیم، آرٹ گیلری یا انٹرنیٹ پر دکھائے جاتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اس ویڈیو میں گلاس کے سکلپچر کو بنایا جا رہا ہے یہ کمپلیٹلی ہینڈ میٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایسے سکلپچر مشین نہیں بنا سکتی یہ لیڈی روز ایسے کافی سکلپچر بناتی ہے جو کہ ایکسپینسیو بھی ہوتے ہیں موسیقی گائز یو نو کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے کافی ٹائم اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے کافی ایکویرمنٹ اور ہیوی مشینری کا بھی یوز ہوتا ہے لیکن اس شخص کو دیکھئے جس کی مہارت کمال کی ہے جو کلمبس ڈیزائن کو ایک پیلر پر کتنے پرفیکٹ طریقے سے بنا رہا ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی سپیشل ایکویرمنٹ بھی یوز نہیں کیا اس کی مہارت سچ میں ہی قابل تاریخ ہے موسیقی موسیقی گائز اس شخص کو دیکھئے جو ایک بڑے لکڑی کے ٹکڑے پر جانور کی مورتی بنا رہا ہے اس کے لیے یہ ایک اوزار استعمال کرتا ہے جو لکڑی کے ٹکڑے کو ہر شیپ میں آسانی سے کار سکتا ہے اور اپنے جادوی ہاتھ کے کمال سے یہ ڈریگن بنا رہا ہے جو دیکھنے میں بلکل اصلی لگ رہا ہے یہ ڈریگن کمپلیٹلی ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اور اسے بنانے میں کافی دن بھی لگ جاتے ہیں اسی لیے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے موسیقی کائز کچھ لوگ بیچ پر موجود ریت پر بھی کاریگری کرتے ہیں جو صرف ریت اور کچھ ایکویبمنٹ کی مدد سے ریت پر بہت ہی امیزنگ سکلپچر بناتی ہیں اور کچھ کنٹریز میں تو ایسے سکلپچر بنانے کا کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے اور کافی ماہی لوگ اس کمپیٹیشن میں حصہ بھی لیتے ہیں اکثر گھر کی دیواروں پر موجود خوبصورہ ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان ڈیزائن کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ کسی مشین کے ذریعے فیکٹریز میں تیار کیا جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان پرفیکٹ ڈیزائن کو سیمنٹ پر اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور پرفیکٹ ہوتے ہیں دیسا کہ شخص سرکل ایک کیل اور دھاگے کی مدد سے بلکل پرفیکٹ بنا رہا ہے اور ہاتھ سے ڈیزائن بنا کر اسے اچھے طریقے سے کارٹ بھی رہا ہے گئیس فیکٹریز میں مشین کو ایسے پروگرام کیا جاتا ہے کہ وہ سارے کام ایک ہی جیسے کرتی ہیں لیکن امیزن فیکٹ یہ ہے کہ ایک انسان بھی بہت سے کاموں کو ایک سرسہ کر سکتا ہے جبکہ انہیں پروگرام بھی نہیں کیا جا سکتا ایسے کرنے کے لیے انسان کو کئی سال کی کڑی محنت اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بعد اس کے ہاتھ اس کام میں بلکل ماہر ہو جاتے ہیں آئی ہاک آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ وکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکیں تھینکیو